اسلام علیکم آپ کو آج کی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کا پروگرام ایک مشترکہ پیشکش ہے پاکستان کے آج ٹیلی ویژن اور بھارت کے نیوز ٹوئنٹی فور کی اسلام آباد اور نئی دلی ایک مرتبہ پھر سے کرکٹ کے لیے بات کرنے کے لیے ساتھ بیٹھے ہیں اوگل کے میدان میں کرکٹ کا مہا مقابلہ ہونے جا رہا ہے روایتی عریف پاکستان اور بھارت ایک فیصلہ کن مارکے میں چیمپینز ٹروفی میں ایک مرتبہ پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں بہت باتیں ہو رہی ہیں پاکستان اور بھارت کا میچ تمام کی تمام نظریں جو ہیں وہ اس میچ پر ہوں گی پوری دنیا کی کرکٹ فانز جو ہیں کرکٹ دیکھنے والے کل یہ میچ دیکھیں گے اور ریکارڈ ساز ویورشپ پہلے سے پرڈک کی جا رہی ہے اور پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ تاریخ بدلنے کے لئے تیار ہے پہلے ساؤت افریقہ اس کے بعد شرلنکہ اور اس کے بعد انگلینڈ بڑے بڑے برج اُلٹ دیئے پاکستان کی ٹیم نے اس ٹیمپینز ٹروفی میں اور اب باری ہے بھارت کی پاکستان اور بھارت کے جو کرکٹ فانز ہیں وہ سوشل میڈیا پر تو آل ایڈی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے پاکستانی شاہین گین باز بلے باز بھی کل بھارتی کھلانیوں پر جھپٹنے کے لئے تیار ہیں اور آج ہم بھی میرا جو پینل ہے میرے ساتھ مانک گپتہ اور ان کے پینل کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرا دو میرے ساتھ جو اسلام آباد اور لاہور سے لوگ موجود ہیں یاسر حمید پاکستانی بیٹھمن رہے ہیں ونڈرفل وری فائن بیٹھمن یاسر نے پاکستان کے لئے جو وہ اوڈی آئیس کھیلے ہیں بے شمار یاسر بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا مدسر نظر صاحب ونڈرفل آل راؤنڈر پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے بڑے کی پلئر رہے ہیں پاکستان کے کرکٹ ان کی جو کرکٹ ہے وہ بیس تیس سالوں پر پھیلی ہوئی ہے بڑی کانٹریبیشن ہے پاکستان کی اوڈی آئی اور ٹیسٹ کرکٹ میں مدسر نظر صاحب بہت شکریہ مدسر نظر صاحب ہمارے ساتھ دوہر میں موجود ہیں یہ لوگ میرے ساتھ ہیں نئی دلی میں اس پروگرام کے جو کو ہوسٹ ہیں مانک گپتہ نیوز ٹوئنڈی فور کے انکر پرسن ان کے ساتھ کون کون ہے جاننے کے لیے انہی کے پاس چلتے ہیں اوور ٹو یو مانک نمسکار نیوز ٹوئنڈی فور اور پاکستان کے آج ٹی وی کی اس خاص پیشکش میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں مانک گپتہ کل کرکٹ کا مہا مقابلہ کھیلا جانا ہے چیمپینز ٹوفی کے فائنل میں منی ورلڈ کپ بھی سے کہتے ہیں یاد رکھئے گا بھارت پاکستان کی ٹی میں لنڈن کے اوول میدان پر ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہوں گی نہ صرف ہندوستان پاکستان بلکہ یقین کریے پوری دنیا کی نگاہیں اس میچ پر ہونے والی ہیں انڈیا پاکستان کا میچ کون نے ہی دیکھنا چاہتا وہ بھی کرکٹ کے میدان پر نیوز ٹوئنی فور پر فائنل سے پہلے لگاتار سب سے الگ سب سے خاص کوریج جاری ہے فائنل کے ٹکر سے پہلے اسلام آباد میں آپ جیسا دیکھی رہے ہیں رحمان اظر ہیں آج ٹی وی کے اور یہاں نویڈا کے سٹوڈیو سے نیوز ٹوئنی فور کے سٹوڈیو سے میمانک گپتہ جلدی سے پریچہ کرا دو ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہمارے خاص میمانوں کا پورا پینل یوگراج سنگھ جو کی خود ایک پور کرکٹر اور کوچ رہے ہیں یوگراج سنگھ کے پتا ہیں اور اب چنڈیگر سے خود چل کر فائنل کے لیے خاص طور پر ہمارے نویڈا کے سٹوڈیو میں آگئے ہیں بہت بہت سواغت ہے یوگراج سنگھ آپ کا کون نہیں جانتا وولیوڈ کی کئی بڑی سپر ہٹ فلموں میں بھی یوگراج سنگھ اپنی ایکٹنگ سے اپنی چھاپ چھوڑ چکے ہیں اس کے بعد یہ ایم پی سنگھ جی ہے مہیندر سنگھ دھونی کے کوچ رہے ہیں آج بھی مہیندر سنگھ دھونی کو بیٹنگ کے ٹپس دیتے ہیں اور کول کول دھونی کے کول کول مائنڈ کو ان سے اچھا کوئی نہیں سمجھتا ہے ہمارے ساتھ چندر شکھر لوترا ہیں انڈیا کے سب سے انبھوی سب سے شاپ کرکٹ جرنلس میں سے ایک بے باقی سے اپنی رائے رکھتے ہیں چاہے وہ بات اپنی ہی ٹیم کے خلاف کیوں نہ ہو اور اسی لئے یوگراج جی اکثر ان سے ناراض ہو جاتے ہیں آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور اسلام آباد میں آج ٹی وی کے سٹوڈیو میں رحمہ نظر کے ساتھ ان کے پورو کرکٹر یاسر حمید ہیں اور یاسر حمید کے علاوہ لاہور سے آج ٹی وی کے ساتھ ہی جڑے ہیں مدسر نظر پاکستان کے پورو کرکٹر بہت بہت سواغت ہے پاکستان سے آپ سب کبھی رحمان شروعات میں آپ ہی سے کر رہا ہوں مدسر نظر اور یاسر حمید کے پاس آباد میں جاؤں گا رحمان نیا ٹی وی خرید لیا کیا ٹی وی بہت ہے ہمارے پاس اور کہیں گے تو اور بھی آ جائیں گے ٹی وی کی فکر نہیں ہے ہمیں اپنے کھلاڑیوں کی فکر ہے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی ٹیم سے ہار جائیں جس کے سامنے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے تو اس کے بعد پھر ان کے لیے سیکیورٹی منگانی پڑ جائے کھلاڑیوں کے گھروں کو آگ بھی لگا دیتے ہیں یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہمارے ہاں صرف اپنے اپنے ٹی وی توڑتے ہیں میں پچھلے میچ کا سکورکارٹ دیکھ رہا تھا میں پچھلے میچ کا سکورکارٹ دیکھ رہا تھا ہمارے تو صرف چار پانچ بیٹسمن کو اوپر اترنا پڑا اس کے علاوہ تو ضرورت ہی نہیں پڑی نیچے پورا بیٹنگ لائن اپ ہمارا پیویلین میں آرام سے انتظار کر رہا تھا تین چاری کافی ہیں آپ کے لیے تو میں نے شروع میں کہا ہم تاریخ بدلے کے لیے تیار ہیں اور یہ تاریخ کس طرح سے بدلی جائے گی اس کی ایک جھلک ہم نے صرف دکھائی ہے آپ لوگوں کو تاکہ فائنل میں جب آپ پہنچیں تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ آپ نے دیکھا شرلنکا کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اور انگلینڈ کے ساتھ کیا ہوا مگر ذرا پہلے یوگراج جی سے میں پوچھ لوں یوگراج جی یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے پاکستان کی ٹیم کا پارت والا میچ چھوڑ دیجئے وہ مانتے ہیں ہمارے ہیں مگر اس کے بعد کی پرفارمنس ابھی تک کی ایز ایک کرکٹر آپ اس پرفارمنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایز ایک کرکٹر میں آپ سے بات کرتا ہوں میں شاہواشی دیتا ہوں ٹیم کو کہ پاکستان نے ایسا ٹرن اراؤنڈ کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سے ہارنے کے بعد جب پاکستان یہ پرفارمنس دی ہے ایز ایک سپورٹسمن میں اس چیز کی تعلی بجاتا ہوں لیکن اس کی ٹین وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جب بھی انڈیا کو چھوڑ کے پرفارمنس کرتی ہے بہت کچھ وہ بدل دیتے ہیں اور انہیں بدل کے دکھایا بھی ہے گریٹ ویلڈن لیکن جب بھی انڈیا کے سامنے پچھلے دس سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہ میچ کھیلتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈاؤن جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلا در یہ کھاتا ہے کہ اگر ہم ہار گئے یار جیوتیاں پاکستان میں بہت پڑے گی اگر ہم ہار گئے تو ہمیں دبائی جانا پڑے گا حسیم اکرم جی ایک بار بیٹھے تھے بشن بیجی کے کیمپ پہ تو میرے سے بات کر رہے تھے کہتا ہے یار پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ہارتے ہیں ہم کو گھر پہنچنے میں دو تین مہینے لگ جاتے ہیں ایٹھنگ یہ جو پریشر ہے سر آپ پہلے تو ایمپری ٹیم سے یہ ہٹائیے بچوں کو بولیے کہ جاؤ بیٹا جا کے کھیلو ہارو یا جیتو تم جب بھی واپس آوگے ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے وہ آتے بعد میں پہلے آپ لوگ جوٹیاں نکالنے لگ جاتے ہیں کبھی ٹیلی ویجن پر لگ جاتے ہیں سر this is not the way to bear اگر ٹیم ہارتی ہے ہار رہی ہے کوئی بات نہیں اس نے اتنا اچھا پرفارمنس کیا ہے کل اگر پاکستان ٹیم فائنل میں ہار بھی جاتی ہے تو آپ ان کو پلیز میں کہوں گا کہ ان کو گلے سے لگائی ہو کہیے کہ آواج بیٹا تم بہت اچھا کھیلے ہاں بلکل صحیح ہے سر یہ مشورہ اپنے کھلاریوں کو بھی دے دیں مدسر نظر کے کھلاریوں کو بھی دیں یہی مشورہ میں کہہ رہا ہوں مدسر نظر سے ایک کومنٹ لے لیتے ہیں مدسر نظر سے شروع کر لیتے ہیں مدسر بھائی اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے میرے پہلا سوال یہ ہے کہ اس چیمپینز ٹوفی کا ریکارڈ ہی اگر دیکھ لیں تو ٹاپ ٹین بیٹسمن میں انڈیا کے تین بیٹسمن ہے شکھر دوان روحید شرما ویرات کولی پاکستان کی طرف سے صرف ایک ہے آزر علی صرف ایک یعنی کی بیٹنگ میں انڈیا کا مقابلہ پاکستان کی آپ کی بولنگ کر پائے گی کیا پوری دنیا مانتی ہے انڈیا جیسا بیٹنگ لائنپ نہیں ہے اور چیمپینز ٹوفی میں بھی ہمارے تین بیٹسمنٹ ٹوف ٹین میں ہے جی بجافر ہمارے ہیں آپ اور تینوں بڑے کلاس کے پلیئر ہیں اور تینوں نے صرف اس میں ہی پرفارمنس دی جو پچھرا ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں بھی ان کی بڑی نمائیہ پرفارمنس ہوتی سی اور اگر آپ اس ٹورنمنٹ کو لے کے چلیں تو اب تینوں نے یہتنی شاندار ویڈنگ کیے کہ باقی کسی کی باری نہیں آئے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو پاکستان کا پہلا میچ انڈیا کے ساتھ ہوا تھا تو اس میں بھی سارے بیٹسمنٹ باہر ہی بیٹھے رہے یہ سارے کام کر کے آگئے لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہو سکتا ہے جب آپ اس طرح کا ٹورنمنٹ کھیلتے ہیں جو چھوٹا ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس میں جو سائٹ میچز نہیں ہوتے صرف میچز ایمپورنٹ میچز ایک کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں درمیان میں بارش ہو رہی ہوتی ہے انگنم میں خاص کا جو پریکٹس پچھ چیز ہیں وہ تیار نہیں ہو پاتی تو کہیں سے اگر انڈیا کی اعلی وکٹس گر جاتی ہیں تو دوسرے بیٹسمنٹ جو آکے کھیلیں گے ان کو بالکوئی میچ پریکٹس اتنی زیادہ ملی نہیں تو یہاں پہ پاکستان کین میک سم ہیڈوے اور پاکستان اگر لے جاتا ہے وکٹے ہیں تو پھر آسان ہوگا دوسرے یہ بھی ہے کہ پاکستان تو میڈل کے جو عوض ہیں وہ بہت اچھے کر رہا ہے تو نئے گین پر اگر یہ جو مین تین بیٹسمنٹ میں سے دو کو بھی لے جائیں تو بھی پاکستان کے لی کافی آسانی ہو جائے گی ہماری ابھی کرکٹ کے حوالے سے یہ جو بحث ہے کل کے مہا کرکٹ مقابلے کے حوالے سے جاری یہ ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ہم باپس آ رہے ہیں ویلکم بیک آفٹر دے بریک اور آج ٹیلی ویژن اور نیوز ٹوئنٹی فور کی مشترکہ پیشکش اسلام آباد اور نئے دلی کے درمیان بڑا گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے ذرا مزید بات ہو جائے کرکٹ کے حوالے سے ایم پی سنگ صاحب سے ذرا پوچھ لوں ایم پی سنگ صاحب کیونکہ ریکارڈ بوکس کھولتے ہیں تو آپ مانک نے تو مثالیں دی کہ جی کہ وہ بھارت کے تین بلے باز مگر میرا خیال ہے کہ انگلینڈ کے بلے باز بھی تو ٹاپ میں تھے نا ساؤس افریقہ کے بلے باز بھی تو ٹاپ ٹین ٹاپ فیفٹین میں تھے نا سر لنکا کے بھی تو تھے نا تو میرا خیال ہے یہ ٹورنمنٹ پہ بڑا یہ انڈیا کی ٹیم ہے اور اس دن میچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی سر لنکا سے آپ آ رہے تھے یہ انڈیا کی ٹیم ہے یار آپ کی پرفارمنس ہم نے سر لنکا کے سامنے دیکھ لی تھی مگر ایم پی سنگ صاحب یہ پاکستان کی باولنگ نے جس طرح سے رسٹرکٹ کیا ان تینوں بڑی ٹیموں کو اور کیونکہ بلے بازو کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب باولنگ کا باولنگ جس طرح سے رہی ہے خاص طرح پر ان تین میچز میں پاکستان کی باولنگ میں اس میں ایک آنکڑا جھوڑ دوں بس کیونکہ مجھے پتا ہی ہے ہمارے اگینس جاتا ہے پھر بھی جو ٹاپ ٹین بولرز ہیں چیمپئنس ٹوفی میں اس میں حسان علی ان کے ٹاپ پہ ہیں چار میچ میں دس وکٹ ہیں اور جنیت خان بھی چوتھے نمبر پہ ہیں جنیت خان یہ دو بولرز شکر ہے یہ تو مانا نہ انہوں نے پہلے تو کچھ بھی نہیں مانا جیسی یوک پا جی نے کہا کہ تاریف تو کرنی پڑی گی آپ کے پلیئرز نے آپ کے پلیئرز نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے ایک جب ان کو ہار ملی ہے تو اس سے انہوں نے سبق سیکھا ہے اور اس سے سبق سیکھا آپ نے بولنگ اچھی کی اپنی فیلڈنگ اچھی کی بیٹنگ اچھی کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنی اچھی کر لی کہ ہمارے کو بھی حراد ہوگے ہماری جو بیٹنگ لائن ہے جیسے مندلسل جی کہہ رہے تھے ابھی کہ ان کو میچ پریکٹس نہیں ہے ہم نے پچھلے ڈیڑھ سال سے میچ پریکٹس ہو رہی ہے ڈیڑھ مینے سے ہمارے پلیئرز سارے فارم میں ہیں آٹھ بیٹسمن ایک کے بعد ایک لگے ہوئے اگر پہلے اوپر کے بھی دو تین اڑ بھی جائیں گے اس کے بعد باپ بیٹھے ہیں باپ بیٹھے ہیں پیچھے یہ تو بچے ہیں اوپر والے اس کے بعد تو یووراج دھونی باپ بیٹھے ہیں سب کے آپ کے پلیئر کو جیسی کرکٹ انہوں نے پچھلے دو تین میچوں میں کھیلی ہے وہ کھیلنی پڑے گی کل بھی اگر نہیں کھیلیں گے تو وہی میچ کا ریجلٹ آئے گا جو پہلے پچھلے میچوں میں ہوئے گا مقصدی میں آپ کو یاد دلا دوں اور رحمان صاحب کو بھی یاد دلا دوں کہ ایٹی سیون پہ پاکستان آل آؤٹ ہو گئی تھی اور ہم تین پہ چار رن پہ تین آؤٹ ہو گئے تھے آپ کو یاد ہوگا بھی ریسنٹلی یہ شکپ میں اور اس میں کیا ہوا کہ یووراج سنگھ نے سولہ رن کیے اور چالیس بال کھیلی اور ویراد کولی نے آگے میچ جتا دیا حالانکہ وہ تین وکٹ لینے کے بعد چار رن پہ اس کے بعد اگر آپ نے رن تھروں نہیں کیا انڈین ٹیم کو تو میں سمجھتا ہوں بولنگ ڈپارٹ میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے یاسر حمید سے پوچھے نا زرہ رحمان یاسر حمید سے پوچھے یاسر حمید تو آج کے کرکیٹر ہیں ان سے پوچھے زرہ کیا انڈیا کے خلاف کھیلنے میں پریشر نہیں ہوتا کھلاڑی ڈڈڈر کے نہیں کھیلتے پوچھے زرہ میں ٹکے گی یاسر دیکھیں no doubt سب کو پتا انہ نے اچھا پر فارم کیا ہوا انڈیا نے last اس ٹورنمنٹ میں پورے ٹورنمنٹ میں بہت اچھا کھلے ہیں 300 پلس رنس کر رہے ہیں اور کولی بہت اچھا کھلے رہے ہیں شرما نے سو کیا ہے دھوان quality ہے no doubt لیکن ایک چیز ہے کہ they have they they are yet to fail ٹھیک ہے مطلب یہ بھی ایک ڈیو ڈیو چیز ہے کہ کرکٹ میں آپ ہر وقت سو نہیں کرتے آپ کو فیل بھی آپ دعا کرتے رہیے تو obviously میں تو دعا کروں گا میری تو ٹیم میں تو چاہتا ہوں کہ ڈیڑھ سو کے اندر زیادہ زیادہ بڑی باتیں مت کریں یہ اور کرکٹ سیر یگرات سیر سیر بات یہ بات نہیں سیر no doubt کہ وہ کرکٹ کھلی آپ نے کرکٹ کھلی ہے اور کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی ٹیم اچھا کرتی آرہی اور بین سٹرن دیکھیں ٹھیک ہے سر بین سٹرن ہماری جس لڑکے کو آپ بین سے اٹھا کے کھلاتے وہ پرفارم کھلے کھلے بہت سے کھل کھل چاہ رہے کی کھلے 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 کی ایسے ہی تھا سرفراز نے نیا بول اماد سے کروایا that was wrong move کیونکہ انگلینڈ میں ساڑھے دس بجے مات سٹارٹ ہو رہے اور صبح کا ٹائم ہے سوئنگ ہوتا ہے بال آپ نے فاس بولر سے دونوں انڈ سے کروا نا ہے وہاپ ریاض کو ہم نے کھلایا اس پر اوور ڈیو ہم نے پریشر ڈالا مطبب اس کو ہمیں رس دینا چاہتا ہے جنید کی پرفارمنس اچھی اس کا پورنگ کی اگر اس اچھا ہے وہ کل کھل رہا ہے you will see that it will make big difference اچھا چلے اب یہ تو کچھلے میچ کی بات ہوگی مانے نے سمجھے بنائے آپ کی ٹین 164 پہ رہو گی مدرسر مدرسر 8 عوروں میں 90 رن دیئے وہاپ ریاض نے اگر 8 عوروں میں 50 رن دیتا تو 40 رن شاٹ ہو جاتے آپ کے کتنے رن شاٹ ہو جاتے 40 تو کتنے ہو جاتے 280 آپ جو کہہ رہے ہیں نا ایسا ہوتا تو سمجھے اچھی بات کہتے ہیں میری بات سنو پا جی اگر بھوا کے موچھے ہوتی تو اس کو لوگ بھوا کی کہتے ہیں آپ یہ کیا بات کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بات کرو کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ پریشر ہے اور پریشر لینے سے کیا جانبی پریشر 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 کبھی یہ حال کر رہے ہیں کموں کا حال رہے ہیں کہ اس پاس اکرم کہوں نے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کے لئے ہیں آئے ہیں یہ اور یوں کے دوروں کے ساتھ میں بیٹھے ہیں جو سُنے نور میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ لکھ پر ہیں کیوں نے ان کی باد رہ در بھر وہ لے ہیں سا پھارا میں اور بہترین کو ہونے کہ پادشاہ میں بہترین ہوتے ہیں جس آپ کو ڈنی پھار در مطnie پہتے ہیں تو کبھی سینے لوگ رہے ہیں میں آپ کے سدیو ٹھیک ہے موسیقی اوپر وائی لڑکے رن کیے جا رہے ہیں تو کبھی کبھائی یہ پرابلم آ جاتی ہے اب آپ دیکھیں یو براج بہت اچھا کھیلتے ہیں زبادست کھلاڑی ہیں پاکستان کے خلافوں نے بہت زبادست بیڈنگ کی اگنس پاکستان اس کے بعد ان کی کیوں تین لبی چوڑی باری نہیں آئی دونی کی تین لبی چوڑی باری نہیں آئی تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ پاکستانی بولرز کا بھی چانس ہے اگنس انڈین بیڈنگ اگر نئے گین پر یہ وکٹیں لے لیتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ دو کیچز ڈراب ہوئے تھے یو براج کے اچھا لیکن پر بہت اچھا گیا چندر شیکر صاحب چندر شیکر لثرا صاحب اب آپ سے بھی ذرا آپ سے بھی پوچھ لیں مطلب آپ جتنے لوگ کرکٹ کھیلے آپ کے کیچز کبھی ڈراب نہیں ہوئے ہاں متصر صاحب کھیلے ان کا کبھی کیج ڈراب ہوا یہ دوسرے بھائی ساں پہتے ہیں ان کا کیج کبھی ڈراب نہیں ہوا تو زندگی میں لکھ لو بھئیہ اگر بی چالیس کیج ڈراب ہو گئے ہمارے تو بھائی کرکٹ ہمیں ہمیں نہیں کلنی کیا ارے جلے موقع دیا موقع دیا موقع دیا سر ایو براج بہت اچھا پلے رہا ہم تو کہہ رہے ہیں ایو براج بہت اچھا پلے رہا ہوں ایو براج بہت اچھا پلے رہا ہوں لوترا صاحب لوترا صاحب لوترا صاحب لوترا صاحب لوترا صاحب حضور مجھے مجھے ایک چیز بتائیے ایک تو آپ کیونکہ صرف سپورٹس جرنلسٹ ہیں کھیل کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی نظر ہے جو جڑے ہوئے معاملات ہیں پہلے کھیلنے کو تیار نہیں تھے مگر کیا ہوا کہ ایک ہی ٹورنمنٹ میں دو دے دفعہ کھیلنا پڑ گیا تو ابھی کیا حالات کیا ہیں وہاں پر حالات بہت اچھے ہیں رحمان بھائی اور سچ کہیں تو ایسا موقع ایسا منظر بہت کم آتا ہے کہ ایک ٹورنمنٹ میں آپ دو بار بھیڑے اور میرا ہمیشہ سے ماننا ہے ٹھیک ہے یہ کرکٹنگ ٹرمز میں ہم بہت بیٹر ہیں لیکن پاکستان کا جو کرکٹ کا نقصان ہوا ہے وہ وارڈ کرکٹ کا نقصان ہے یہ میرا ہمیشہ ماننا ہے کہ آج آئی سی سی کا جو گلوبالائزیشن پلان تھا کرکٹ کا وہ پورا فلاپ کہاں سے ہوا دوہجار نو سے جیسے ہی پاکستان کی کرکٹ ڈاؤن ہوئی اور باقی کا گلوبالائزیشن کا پلان ختم ہوا اس لیے ایس ٹرانگ پاکستانی کرکٹ is the need of the ایک پاکستان کرکٹ کو ٹھیک ہے ہم کتنا بھی بولتے رہے لیکن ان کا اچھا کرنا اور یہاں سے جو اوپر آئے شکر یہ آپ کی پاسنل اپنی لیکن ہندوستان میں جو جو رحمان مگر ایشن کرکٹ کھلنے کو تیار نہیں تھے ہم آج بھی کھلنے کو تیار نہیں جب تک پاکستان تو پھر کل نہ کھلیں فائنل تو میرے بھائی کل فائنل نہ کھلیں آپ کی ڈیش بھٹی جو ہے وہ ٹروفی سے بڑی ٹروفی سے نیچے ٹروفی سے نیچے ہے میرے بھائی آپ کی دیش بھٹی کہاں گے آپ کو نہیں کھلنا آپ مت کھلئے آپ ایک ٹروفی کے لئے اپنی دیش بھٹی کو سائٹ پر رکھ دیں گے رکھ رہے ہیں ٹیک آٹ نہیں کر سکتے کرکٹ ساری آئی سی سی کے انڈر ہے پھر باغی کرکٹ بھی آئی سی سی کے انڈر ہے آپ جہاں پہ دیش بھٹی کی بات کر رہے ہیں ایک منٹ جاسر آپ جہاں پہ دیش بھٹی کی بات کر رہے ہیں تو کل نہ کھلیں نیشنل نیشنل دیش سے بڑی ہے کیا اس پر ہندوستان کے کئر سٹینڈ ہے آپ کی آئی سی سی چیمپنل ٹروفی و آئی سی سی کی تلفی ہے پاکستان کے لئے اور بڑی نہیں ہے پاکستان بڑی تیو کی طرح ہے اس میں بہت کلیر ہے اس میں پاکستان باکیٹیموں کی طرح نہیں ہے یہ وہی پاکستان ہے ہماری تیہاں مگر پوائنٹس کی خاطر اور ٹروفی کی خاطر آپ کسی پاکستان سے نہ ٹیم بدلی ہے نہ ملک بدلہ ہے نہ ٹیم بدلی ہے نہ ملک بدلہ ہے یہ وہی لوگ ہیں وہی گیارہ ہیں ہم بھی وہی ہیں بگر انڈمنٹ بدلہ ہے بائی لیٹرل سیریز نہیں ہوگی انڈین گورننٹ کا سٹینڈ بہت کلیر ہے کوئی اب تک آدمات کلا گے ٹیررزم پھیلا گے بائی لیٹرل کرکٹ نہیں ہوگا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں گے ہماری ذمہ داری ہے ہمارا کمیٹمنٹ ہے اور آئی سی سی کے ٹورنمنٹ سے ہم خود کو کیوں محروم رکھیں بہانہ بنا لیجیے بہانہ بنا لیجیے بہانہ بنا لیجیے آپ مجھے یہ بتائیے پلیز متصر سر میں اگر آپ میری بات سن رہے ہیں پلیز ایٹی سیونٹی نائن ایٹی میں میں بھی کھیلا کپل و دیو سب لوگ کھیلے آپ لوگوں کا ایک جنرل ہوا کرتا تھا جو آج بھی میں اس کی بڑی تعریف کرتا ہوں وہ عمران خان ہے ان کے جانے کے بعد جب وہ ٹیم دوبارہ پاکستان کی بنی ہے جو لوتھرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی کا گلوبل پرابلم ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اتنی نیچے کیوں چلی گئی آخر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں سنبھالا آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کیوں نہیں کہی جو باپ ہوتا اپنے بچوں کی بیٹوں کی رکھوالی کرتا ہے ان کو بھارتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ دس سال بارہ سال جب سے آپ لوگ گئے ہو ٹیم سے باہر یا وسیم اکرم وغیرہ گئے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اتنی نیچے آگی کیوں مجھے اس کا جواب آپ سے چاہیے پلیز آپ پھارے ہیں ڈس سال کی آپ بات کر رہے ہیں جو پچھل دس سال کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل آئیسولیشن میں ہے پاکستان بالکل آئیسولیشن میں ہے پاکستان میں crickٹ نہیں ہو رہی کٹ میجر ٹیمیں جو پاکستان میں نہیں آتی جب اس سے سب سے بائے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب پیسہ کم ہوتا ہے نیچ پسی پاکستان ملک پہ سب سے زیادہ سے پڑتا ہے تو دیویلمنٹ پاکستان میں سے crickٹ کی بہت کم ہوئی ہے سینٹرز بڑے کم بنے ہیں ان کی دیکھ بال کم ہوئی اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے پھر آپ کے جب آپ کرکٹ کھیلنے شروع کرتے ہو تو آپ کے ہیروز ہوتے ہیں میں یاد ہے سکسٹیز میں جب روہن کنائی وغیرہ پاکستان کھیلنے آئے کرتا تھا تو میں ایک بالمسل نہیں کرتا تھا جا کے وہ اپنی ہیروز کو دیکھتا تھا مجھے اس سے بہت زیادہ فرق پڑا میرے کرکٹ بہت زیادہ فرق پڑا اس کو بہت زیادہ فرق پڑا تو اس طرح کے جب نقصانت پاکستان ہوئے ہیں یہ تو بڑی پاکستان کے پاکستان میں کریڈ کا اتنا زیادہ شوق ہے کہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی ہرہ نکلا تھا کریڈ کے لیے کوئی نہ کوئی ورلڈ سٹیج پہ آکے اگنس جلائکس او انڈیا یا انسٹریلیوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بڑی بہادری ہے پاکستان کی اچھا میں کیونکہ لوتھرہ صاحب سے میں نے یہی پوچھا تھا اچھے اچھے ملک پہ تھا اچھے ملک پہ تھا اچھے ملک پہ تھا اچھے ملک پہ تھا دونوں ملک پہ جب کھیل رہے ہیں ایک ایک سائیٹمنٹ یہ ہمارا بھی ایزے فیلیر ہے سنو سنو رحمان یہ جو جو مدسر بھائی نے بات کی یہ بڑی بہت ہی واجب بات ہے جب ہم تب کھیلتے تھے اور آج کھیلتے آج پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے کرکٹ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی انڈیا کی کرکٹ ڈیویلپ کہاں ہوئی انڈیا کی کرکٹ ڈیویلپ پچھلے دس سال میں ہوئی جب آئی پیل کا پیسہ آیا آج ورڈ کلاس سٹیڈیمز ہے ہمارے پاس ورنہ دلی کا ایک گھٹیا سا سٹیڈیم ہوتا تھا آج بڑیا سٹیڈیمز ہمارے پاس ہے تو کہیں نہ کہیں ایزے نیبر مجھے لگتا ہے یہ اوورال ہم سارے پوری سسٹم کا فیلیر ہے سیونٹی ون وار ہوئی یا اس کے بعد کارگل وار ہوئی ہماری کرکٹ ڈیپلومیسی کام آئی یہ جس دن سے ہم نے کرکٹ ڈیپلومیسی نیچے کیا ہے مجھے لگتا ہماری دوریاں بڑ گئی ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے یہ اوورال ہمارے بھی ایک کمیاں سر لگے ہاتھوں میں کہیں رہا ہوں ایک کومنٹ اس پہ کر دیجے شکر لگے ہاتھوں کرکٹ پہ آ جاتے ہیں کرکٹ پہ کرکٹ ڈیپلومیسی اور کرکٹ پولٹیکس تو چلتی رہے گی انڈیا پاکستان کی ایک کومنٹ یہ کریے انڈیا کی سٹرونگ بیٹنگ لائن اپ کو ریٹل کرنے کے لیے اگر چھیڑتے ہیں پاکستان کے بولر کیونکہ وہ کوشش کریں گے پاکستان کے فاسٹ بولر خاص سور پہ وہ پنگا لیں گے آنکھیں دکھائیں گے کچھ تانہ ماریں گے اور پنجابی میں بھی ہو سکتا ہے کچھ کہیں کیونکہ پنجاب کے بہت پلے رہے ہیں تو کیا ہوگا میران پکل شولے بھڑکیں گے کچھ دیکھنے کو ملے گی سلیجنگ دیکھیں شولے بھی بھڑکیں گے اور سب کچھ ہوگا ہماری جو سلیجنگ ہے آپ پلیئروں سے بات کرو ہماری بہت ہی پیاری سلیجنگ ہے اور میکسیم پنجابی تھوڑے کشون ویروں کو چھوڑ دو ہماری اتنی پیاری سلیجنگ ہوتی ہے ایک وہاں سے آتا ہے دو یہاں سے دو یہاں سے چار وہاں سے تو اس لیے یہ تو ہوگا لیکن کہیں نہ کہ آپ نے کپتان کو جورو سنبھالی ہے وہ کپتان مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ پہلے کپتان کیسے بنا کیا ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے لیکن اگر پہلا اور میں چھ گولیاں انہوں نے ماری محمد آمیر نے وہاں پر روید شرما کا مو سکا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا بھی گر جائیں گے اور دوسرے اور میں سپینر لگا کے اپنے پریشر ختم کر دیا مجھے لگتا ہے خود سے ہارے ہیں وہ پیچھلا والا جو فائٹ نہیں ہوئی ہارنا نہیں ہار تو جیت تو ہم رہے تھے یہ جو سلیجنگ کی بات کر رہے ہیں سر ابھی سر کہہ رہے تھے آپ بھی بات کر رہے تھے یہ پنجابی چی سلیجنگ ہے وہ میرا گانا ہے اور یوگراجی اور وکیبلری دونوں سائٹ تے ایک ہی ہے ایک بات میں گو کہہ رہاں میں ایک بات ارے سنتو لو یا یوگراج کے موزے میں نے کوئی گالی نہیں سنی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہندوستان جیتا ہے تو پاکستان تالی چونی بجاتا اور اگر پاکستان جیتا ہے تو ہندوستان کو بھی تالی بجانی چاہیے سر یہی سوال ہے کہ جب کوئی بھی ہارتا ہے تو دوسرا اس کو گالییں دیتا ہے جب دوسرا ہارتا ہے تو اس کو گالییں دیتا ہے یہ پہلے کرکٹرز میں نہیں تھا اور گالی گلوچ کرنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے یہ ڈیسنٹ جینٹلمن گیم ہے اور جینٹلمن کی طرح کھیلنی چاہیے کیونکہ ہم سب لوگ سیولائز اور پڑے لگے انسان ہیں میں یہ مانتا ہوں کیوں اتنی لڑائی ہوتی ہے یاسر حمید بتا دیں گے یاسر جب انڈیا پاکستان میچ ہوتا ہے کیوں اتنی لڑائی ہوتی ہے کبھی شاہید عبریدی گوتم گمبیر جاوید میادات کرن مورے وینکٹیش پرساد آمیر سوہیل ہر ماں اس کو لڑائی کیا ہوتی ہے میں اسے دیکھتے آرے ہیں جب سے پیدا ہوتی ہے کیوں لڑائی ہوتی ہے جب سے پیدا ہوتی ہے یہی لڑائی دیکھتے ہیں آپ کا وہ فاس بولر انجڈ ہوا کیا نام اس کا واہب واہب انجڈ ہوا یوبراج سنگھ نے جا کے اس کو تھپ تھپ آیا اور اس کو ہلپ کری اٹھاؤ میں نے یوی کو کہا ویلدان سن ایک اچھا انسان ہونا بنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے گروہ نے سکھایا ہے کوئی گر پرے کوئی تکلیف میں ہو اس کو جا کے اٹھاؤ ٹھیک ہے دوائی بھی دو بیشن قوم دشمن پہ بیٹھاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یاسر لڑائی کیوں ہوتی ہے لڑائی کیوں ہوتی ہے لگی ہوتی ہے یاسر کیوں ہوتی ہے یاسر کیوں ہوتی ہے مگر یہ کہ میرا کہلے اس مطلب سے بھی ہوتی ہے کہ یوگراجی یاسر یاسر جو ہے نا اس کام کی وہ دونوں سائٹ پر ایک ہی بکیبلری ہے یہ بحث تو چل رہی ہے باتیں ابھی چل رہی ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہماری گفتگو جاری رہے گی ٹیلی ویشن اور نیو شورٹ بات ہو رہی ہے کل جو کرکٹ موسیقی